میں آپ سے پوچھتا ہوں what is the full form of your school i.b. patel اچھا مجھے بتائیے کہ bmc کا پورا مطلب کیا ہے یہ ابریویشن ہے شوٹ ہے جیسے آپ کا نام کیا ہے بتائیے روہن تو rsm ہو گیا اس کا مطلب ہو گیا روہن سجن منڈل تو bmc کا کیا مطلب ہے بتائیے بولیے بولو اتنے لوگوں میں ایک یہ بچہ ٹھیک سے تھوڑا سا جواب دیتا ہے کیا نام ہے بوہرنا اچھا اچھا very good اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ یہاں سے آٹھویں کرنے کے بعد کہاں جائیں گے نائنٹھ ہے اسکول میں اور ٹینٹھ بھی ہے پھر ٹینٹھ کے بعد کیا کریں گے ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے کوئی لڑکی بتائیے پھر میں لڑکوں کے پاس آتا ہوں بولیے ٹینٹھ کرنے کے بعد کیا کریں گے آپ نے موں میں بولا کالیج کیا کریں گے کالیج میں کون سا سبجیکٹ لیں گے کوئی بات ہاں بولو کامرس کیا نام ہے خوشی بٹائیں بٹائیں بتائیے ٹینٹھ کرنے کے بعد یہاں سے کیا کریں گے اچھا ایک چیز بتاؤ چلو سچ سچ آپ میں سے کتنوں کے ماتا پتا یا کاکا کاکی انکل آنٹی یا دوست پڑوسی ایسے ہیں جو گھٹکا کھاتے ہیں یا سگریٹ پیر سچ سچ بتانے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ گھٹکا اور شراب یا ایسی چیز چھوڑ دیں چاہتے ہیں میں آپ کی اس کے لئے مدد کروں گا اب مجھے بالکل سچ سچ بتانے آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو رتک یا اس طرح کی چیزیں جلوہ ولوہ کھاتے ہیں سچ بتانے very good i appreciate you آپ نے سچ کے لئے ہاتھ کھڑا کیا اور ایسے کتنے لوگ ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں سکول میں ہی جو سگریٹ بھی پیتے ہیں بتائیے کسی کا نام نہیں بتانا کہ آپ کسی ایسے ہاں جانتے ہو نا کسی کو جو سگریٹ پیتا ہے اپنی کلاس میں ہی یا باہر جا کر بتائیے نام نہیں میں پوچھوں گا کسی کا اس لئے گھبراو مجھ very good very good نہیں نام نہیں بتانا گھٹکا کھاتے ہیں سگریٹ بھی پیتے ہیں آپ بتائیے آپ بھی جانتی ہوں گی یہ لڑکیاں بھی جانتی ہیں اب بہت سارے مجھے معلوم ہیں گھٹکا کھاتے ہیں باتروم میں جا کر کے 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 کھاتے ہیں بولیے بولیے باتروم میں جا کر گھٹکا سگریٹ سگریٹ پیتے ہیں باتروم میں جا کر گھٹکا سگریٹ بولیے اور پین ہککا بھی پیتے ہیں باتروم میں لاکے پین ہککا پین لکھنے کے لاتے اس میں فلیور ڈال کر پیتے ہیں اور کوئی کچھ بتانا چاہے گا بولیے لڑکیاں پلیس ٹیل می خالی کلاس میں دروازہ بند کر کے سگریٹ پیتے ہیں اتنا تو بہت کچھ ہے کیا جو بھی لوگ یہاں گھٹکا سگریٹ ہککا پی رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے میں بتاتا ہوں اس کا نقصان کیا ہے اس سے آپ کے پھیپڑے کمزور ہو جاتے ہیں آپ کو شواس کی بیماری ہو جاتی ہے آپ کے بال گرنے لگتے ہیں آپ کے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں آپ کی ایک آگرتہ شکتی یاد شکتی کانسنٹریشن کمزور ہو جاتی ہے آپ کا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں رکھتا الٹی سیدھی چیزوں کی طرف دھیان رہتا ہے اور آپ چھوٹی عمر میں ہی بگڑ جاتے ہیں آپ کا بھوشیہ اندھکار میں ہو جاتا ہے کیا آپ چاہیں گے یہ چیزیں چھوڑنا جو پیتے ہیں بولیے یس اور نو یس چاہیں گے میں آپ کی اس کے لیے مدد کروں گا لیکن اس کے لیے آپ کو میری مدد کرنی پڑے گی کیونکہ میرے پاس کل پرسو چار پانچ دن سے جو میں بی ایم سی سکول میں کام کر رہا ہوں وہاں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سال کے بچے بتاتے ہیں ہم یہ کھا رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کر ایسے بتایا میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا وہ ڈرے نہیں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ آپ نام مت بتاؤ انہوں نے سامنے کھڑے ہو کر مجھے بتایا ہاں ہم گھٹکا کھاتے ہیں ان میں کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہمارے کلاس میں ہمارے سکول میں جو بڑے لڑکے ہیں وہ بیئر بھی پیتے ہیں سکول کے اندر لاکر پیتے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ چرس گانجا نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اسے بھی سگریٹ میں بھر کر پیتے ہیں ایسا مجھے بتایا گیا آپ ہی کے کسی بی ایم سی سکول کے سٹوڈنٹس نے میں آپ کی اس میں مدد کر سکتا ہوں اگر آپ چاہیں گے تو اور ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں جب آپ بڑے ہوں گے نشاہ بھی کرنا شروع کر دیا نپنسک ہو جائیں گے نپنسک کا مطلب ہے آپ شادی کی یوگیاں نہیں رہیں گے آپ کا ویوہا ہوگا لیکن بچے نہیں ہو سکیں گے تو بڑے شرم کی بات ہے آپ کمزور ہو جائیں گے کچھ لوگ بٹن بھی کھاتے ہیں بٹن یہ ایک نشاہ ہوتا ہے کچھ لوگ وائٹنر سونگتے ہیں کچھ لوگ بانڈ سونگتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بانڈ یا بائٹنر لیتے ہیں بائٹنر پیتے ہیں جی آپ بھی اور کتنے سال کی عمر ہے ان کی اور اس سے چھوٹے بھی ہیں کچھ دس سال کے کےکے کھاتے ہیں کےکے کیا چیز ہوتی ایک طرح کا گھٹکا ہے جو بہت ہی ہانی کارک ہو سکتا ہے Thank you very much Jaihin